اسلام علیکم کیا آپ نے کبھی اس سے زیادہ خوبصورت پودا دیکھا ہے ایسا پودا کہ جہاں راہ گیر بھی رکھے دیکھیں اور تتلیاں اس کی اوپر آئیں اور آپ کی گھر کی شان بن جائے تو تتلیوں والا پودا بٹر فلائی پلانٹ بٹر فلائی بوش یا بڈ لیا کوشش کریں کہ فیبری مارچ میں لگائیں اگستک بھی لگا سکتے ہیں سردی سے پہلے نہ لگائیں کیونکہ پہلی سردیاں اس پودے کے لیے ذرا سینسٹیو ہیں جو ہی سردی آنی اس نے پھول بھی خوش کر دینے ہیں پتے بھی گرا دینے ہیں اور ونٹر میں اس کے سارے پتے ختم ہو جانے ہیں لیکن اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس پودے کو جو بھی شیپ دینا چاہتے ہیں دیکھیں آپ اس کو چھوٹا سا رکھنا چاہتے ہیں اس کو گول کرنا چاہتے ہیں چورس کرنا چاہتے ہیں لبوترا کرنا چاہتے ہیں یا تین چار پودے بنا کے آپ اس کی بارڈ بنانا چاہتے ہیں کوئی بھی شیپ دینا چاہتے ہیں سینٹر میں بڑا ایک چھوٹا ایک چھوٹا یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کس طرح بھی شیپ دینی ہے سپرنگ میں یہ سپروڈ کرنا شروع کر دے گا اور اس کے بعد یہ خوبصورتی ہیں اتنا خوبصورت پودا کہ ایک ایک اس کی جو برانچ ہے اس کی اوپر آپ کو یہ اس کی جو فلوریسنس ہیں یہ کون سی بنی ہوئی ہیں یہ جیسے وہ ایک ترنگا سا ہوتا ہے تو یہ اس طرح کا خوبصورت بن جاتا ہے اور یہ مسلسل اس کے اوپر پھول آتے ہیں اچھا کیا اس کو گملے میں لگا سکتے ہیں کم از کم اٹھارہ انچ کا گملہ ہو اس سے چھوٹا گملہ نہ ہو کیونکہ اس کی جڑوں کو اچھی خاصی مٹھی جائیے لیکن کوشش کریں کہ زمین میں لگائیں اگر آپ کے پاس گنجائش ہے آپ اس جگہ پہ لگائیں جہاں بارش کا یا دوسرا پانی کھڑا نہ ہو جہاں پانی کھڑا ہوگا یہ پودا مر جائے گا کم از کم پانچ چھ گھنٹے جہاں اس کو دھوب ملے گی وہاں یہ پودا بہت اچھا سروائیو کرے گا یہ چھاؤں کا پودا نہیں ہے گملے میں لگا سکتے ہیں زمین میں لگا سکتے ہیں لیکن دھوب والی جگہ کے اوپر پانی اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق دیں بہت زیادہ کلر والا پانی یا کلر والی جگہ کے اوپر بھی نہ کریں اس کے نیچے کمپوسٹ اگر آپ گملے میں لگانا ہے یا مٹی میں لگانا ہے تو نیچے بہتر ہے کہ تھوڑی سی کمپوسٹ ضرور ڈال لیں مٹی نرم ہو اب اس وقت بھی دیکھیں کتلیاں ارد گرد پھر رہی ہیں لیکن چونکہ میں پاس بیٹھا ہوں اس لیے دور دور ہے پولینیٹرز کے اوپر بہت زیادہ آتے ہیں کیا اس کا ایک ہی کلر ہے اگر آپ نیٹ کے اوپر دیکھیں تو آپ کو اس کے تین چار کلر نظر آئیں گے سب سے خوبصور کلر یہ ہے لیکن اس کے علاوہ لال کلر بھی ہے جو ہم اسے کہتے ہیں نا کلیجی کلر اس میں بھی ہوتا ہے اور لائٹ پنگ کلر میں بھی ہوتا ہے آپ اس کی پوری بارڈ بھی بنا سکتے ہو تو پورا سمر یعنی کہ اپرل سے لے کے اکتوبر تک آپ کو یہ پودا ایسے ہی نظر آئے گا اور پورے گھر کی یہ شان ہے یہ پاکستان میں مل جاتا ہے پودا فیصلہ باد میں ایک بڑی اچھی نرسری ہے بیسٹ گارڈن نرسری گٹ والا کے پاس بہت بڑی نرسری شاید پاکستان کی بڑی نرسیوں میں ایک ہے مجھے تو وہاں سے رحیل سلطان صاحب ریحان بھائی وہاں سے یہ ڈیرھ دو ہزار کا پودا مل جاتا ہے تین چار فٹ کا پودا ملے گا اس کی کٹنگ چلتی ہے اگر نہیں چلتی مجھے اس کے بارے میں ابھی کوئی وضع علم نہیں ہے یہ ایک دفعہ پودا لگا لیں گے یہ سال ہا سال پودا چلے گا ون او دی موسٹ بیوٹیفل لینڈسکیپ پلانٹ جتنی آج تک میری گارڈنگ ہے اس میں اس سے زیادہ خوبصور شاید پودا کوئی نہیں آیا بڈلیا یا بٹر فلائی پلانٹ خوش رہے بادرے بہت بہت شکریہ